وقت وہ بھی آ گیا کہ مدینے میں کہت پڑھاوا ہے اور قاتلین امام حسین میں سے ایک شخص گندم اور اناج مانگنے کے لئے امام کے دروازے پر آتا ہے دقل باپ کرتا ہے امام دروازہ کھولتے ہیں اپنی ضرورت کو پیش کرتا ہے امام گھر میں جا کر کہت کا دور ہے جو کوئی بھی اپنی پیسے اور رقم کے ذریعے سے بھی گندم ادانہ دینے کو تیار نہیں ہے امام گھر میں اپنی موجود گندم ادانہ کو لے کر اس کے سامنے آتے ہیں آج دروازے پر اگر ایسے وقت کے اندر ہم اپنی بیلڈنگوں میں دیکھتے ہیں کوئی پانی مانگنے کے لئے آ جائے مومن مومن کو پانی دینے کو تیار نہیں ہوتا ہے کہ میرے تو اپنے گھر کے اندر پانی کی کمی اور تصور کیجئے کہ ایسے وقت کے اندر امام دشمنے اور قاتلین حسین کو گندم اور اناج دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اناج لینے کے فوراں بات کہتا ہے کہ اے علی ابن حسین تم نے مجھے پہچانا نہیں امام پلٹ کے جواب دیتے ہیں کیا کوئی شخص اپنے بھائی کے قاتل کو فراموش کر سکتا ہے تو کافر اس کے باوجود بھی آپ مجھے یہ عطا کر رہے ہیں فرمایا کل ہم تمہارے مہمان تھے اور وہ تمہاری مہمان نوازی تھی آج تو ہمارے دروازے پر سوالی بن کر آیا ہے یہ ہمارا انداز ہے اہل بیت علیہ السلام اس انداز سے مخلوق خدا اور لوگوں کے حق کو ادا کرنے کی تلقی فقط تلقی نہیں پریکٹیکلی اپنے مثالوں کو دے کر پیش کرتے ہیں نظر آتے ہیں اللہم صل على محمد و آل محمد اللہم صل على محمد